ایران میں دہشتگرد تنظیموں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خلاف کا روائی دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو انٹیلیجنس بیزڈ آپریشن میں کامیابی سے نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ حملوں میں ڈرونز اور راکٹوں کا استعمال کیا گیا بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط بڑھتی گئی حلاق دہشتگردوں میں دوست عرف چیئرمن، بجر عرف سوغلت، ساحل عرف شفق، ازغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی شامل ہیں پاکستان میں دہشتگرد کا روائیوں میں ملوث تھے پاک ایران کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی جلاس کل طلب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر، آرمی چیف جنرل آسم منیر سمیت سیاسی و اسکری قیادت شریک ہوگی پاک ایران سرحدی کشیدگی پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی نگران وفاقی کابینہ کا خصوصی جلاس بھی کل ہوگا صدارت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کریں گے کسی شخص کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے اس کو چوتھا موقع بھی مل گیا تو یہ مہنگائی بے روزگاری کا مقابلہ کیسے کریں گے کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی منشور نہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے ان کی سیاست پرانی طرز سیاست ہے، ذاتی دشمنی کی سیاست ہے ہم نئی سوچ لے کر آئیں گے بلاول بھٹو کا دادو میں خطاب نشار و فروز میں خطاب کے دوران کہا الیکشن میں مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے جی آلے جانتے ہیں شیر کا شکار کیسے کرنا ہے نباس شریف نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کہا مجھے اگر نہ نکالا جاتا تو ہر شخص کے پاس باعزت روزگار ہوتا کاشتکار خوشحال ہوتا بجلی اور گیس مہنگی نہ ہوتی مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ملک خوشحالی کا گہوارہ ہوتا ایشن ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستانی کرکٹ اسکورڈ ڈینرڈن سے کرائیسٹ چرچ پہنچ گیا نیوزیلینڈ کے خلاف چوتھا ٹی ٹونٹی کل کھیلا جائے گا سیریز کا آخری ٹاکرا اتوار کو شیڈول ہے پانچ میچز کی سیریز میں کیویز کو تین سپر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے